یہ آج مجھے قرآن پاک ملا ہے عمد رزا خان بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ کی ہے بعد میں آپ ترجمہ پڑھ کے جائیں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے فرما دیجئے لاقول لکم انڈی خزائن اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں ولا عالم الغیب اور میں غیب نہیں جانتا انہوں نے بھی لکھا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا اللہ نے کہا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا آگے ولاقول لکم انی ملک اور میں تمہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں غیب جانتا ہوں نہ میں فرشتہ ہوں سوال پیدا ہو گیا تھا جی اگر آپ غیب نہیں جانتے تھے تو آپ نے غیب کی خبریں کیسے دے دی نوح علیہ السلام کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حود سال لے سارے انبیاء کی داستانیں اگر آپ غیب نہیں جانتے تھے تو آپ نے بتا کیسے دی قیامت کے قریب ایسے ایسے حالات آئیں گے یہ کیسے بتا دیا جنت میں فلاں فلا جائے گا صدیق جائے گا تو ان کے استقبال کے لیے جنت کے آٹھوں دربادے کھول لے جائیں گے اگر آپ کو غیب کا علم نہیں تھا تو آپ نے یہ کیسے بتا دیا اللہ پاک نے ان سارے سوالوں کا جواب آگے دے دیا اللہ فرماتا ہے کہو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف تمہیں وہ بتاتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے جو جو آپ کی طرف وہی کیا گیا وہ آپ نے بتاتا ہے اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو شامل نہیں کیا ایک آیت یہ آپ یاد رکھیں حوالہ نوٹ کر لیں اس کا ترجمہ آپ نے پڑھ کے جانا ہے اور دوسرا بانا ہے سورة العراف نامہ سی بارہ آیت نمبر ایک سو اٹھاسی اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ بھی فرما دیجئے وَلَوْ كُنْتُ عَعْلَمُ الْغَيْبَةِ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دنیا میں ہی ساری خیر اکٹھی کر لیتا وَمَا مَسَّنِيَ السُّو اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی دنیا میں پریشانی مجھ پہ آتی ہی نہ اگر میں غیب جانتا ہوتا پریشانی آتی ہے بندے کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو جائے گا اللہ نے کہایا ہے میرے محبوب پیغمبر کہہ دو وَلَوْكُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَةُ اگر میں غیب جانتا ہوتا لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ساری خیر میں اکٹھی کر لیتا وَمَا مَسَّنِي السُّو اور مجھے دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی نہ آتی مِنَ الْخَيْرِ